مجھے ٹائم دیا میں ادھر لوڈ شیڈنگ پہ بات کرتا ہوں الحمدللہ پہلے ہمیں چوبیس گھنٹوں میں ایک گھنٹہ بجلی ملتی تھی اور اب حالات یہ ہیں کہ وہ ایک گھنٹہ بھی اٹھالیس گھنٹوں میں چینج ہو گیا ہے اب ہمیں اٹھالیس گھنٹوں میں ایک گھنٹہ بجلی دی جا رہی ہے تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں ہمارے لیکن کسی ٹیکس نہیں آرہا ہم ٹیکس نہیں دے رہے ہم پاکستان میں نہیں رہ رہے کہ ایک گھنٹہ بجلی جو چوبیس گھنٹوں میں دی جا رہی تھی اب وہ فارٹی ایٹ آرز میں ہمیں دی جا رہی ہے اور وہ بھی ایسے ہے کہ بعض دفعہ پتہ نہیں وہ عبدوالی بھول جاتے ہیں وہ اٹھالیس گھنٹوں میں بھی ہمیں وہ ایک گھنٹہ بجلی بھی نہیں ملتی تو میرا یہ ریکویسٹ ہے اور اسی طرح ہم مجھے پتہ چھلا ہے کہ ہمارے خیبر ایجنسی میں یہی بجلی وہ ایک گھنٹہ کی بجائے چار گھنٹے کر دی گئی ہے لیکن کیا یہ دوسری ہمارے علاقے یہ پاکستان میں نہیں ہیں ہمارے عوام کو کیوں فیسیلیٹ نہیں کیا جا رہا پہلے تو دو گھنٹے بجلی تھی اس دو گھنٹے میں ایک گھنٹہ کر دیا گیا اس کے بعد وہی بجلی ابھی اٹھالیس گھنٹوں میں پہنچ گئی اٹھالیس گھنٹوں میں وہ ایک گھنٹہ بھی پتہ نہیں چلتا کبھی بجلی آتی ہے کبھی نہیں آتی جناب سپیکر جناب سپیکر میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو چار گھنٹے دوسرے علاقوں کو دی جا رہی ہے یہ ہمارے علاقے میں بھی یہ چار گھنٹے نہیں کم از کم ہمیں بارہ گھنٹے بجلی دی جائے اور اس کے علاوہ جو بھی وابڈا کی تحفظات ہیں یا ابزرویشنز ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے یا کوئی کمیٹی بنا کے ہمارا مسئلہ حل کر دیا جائے اور اس کے ساتھ میں نے پہلی بھی امن پر بات کیے ہم امن چاہتے ہیں اپنی علاقے میں اور الحمدللہ میں نے اس دفعہ جو دورجات کیے ہیں جن علاقوں میں میں گیا ہوں اس سے ہمارے علاقے میں جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ علاقے کے علاقے کتنا پر امن ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں آپ کریں مجھے ملٹی ٹاسکنگ کرنی بھی سر میں امن کی بارے میں بتا رہا ہوں کہ میرے علاقے کی بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ پر امن نہیں ہے تو ریسینلی میں جن علاقوں میں گیا ہوں جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علاقے بہت خطرناک ہیں الحمدللہ میں نے سارے علاقوں کا دورہ کیا ہے اور مجھے جو محبت ملی ہے ادھر سے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا علاقہ کتنا پر امن ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے اس دور میں بھی ہمارے روڈ صبح و نو بجے کول دی جاتے ہیں اور شام پانچ بجے بند کر دی جاتے ہیں تو یہ حیرانگی کی بات ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ روڈ صبح و نو بجے تک بند رہتے ہیں ہمارے جنازے آتے ہیں ہمارے مریض آتے ہیں وہ ادھر ہی جو بیریئر لگے ہوئے ہیں ان بیریئر پر کڑے ہو جاتے ہیں اور بیریئر پر یا تو ان کو صبح و نو بجے جانی دیا جاتا ہے یا پھر ان کو پانچ بجے کے بعد ادھر ہی روک دیا جاتا ہے تو میرا اس ہاؤس کی طرو یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں یہ روڈ جو ہے یہ چوبیس گھنٹے کول دیا جائے اور اس کی حفاظت چونکہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ اپنی ذمہ داری میں اس روڈ کی حفاظت کر دے اور ہمارا روڈ صرف امن و امان کے مسئلے کے نام سے بند نہ رکھا جائے تو میری یہ التماث ہے جناب سپیکر کہ یہ ہمیں ادھر یہ اطلاع دی جائے کہ یہ روڈ جو بند کر رہے ہیں یہ چوبیس گھنٹے یہ کولہ رکھا جائے باقی انشاءاللہ ہمارا علاقہ پر امن ہے ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے یہ روڈ بند کیا جائے شکریہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ